اسلام علیکم دوستوں میں ہوں تحسین افضل آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی میٹ پاکستان میں اسکویل کی مذہب سے کس طریقے سے اپ ڈیٹ کریں گے تو چلنے شروع کرتے ہیں میں آ جاتا ہوں ورسل میں اور ورسل پہ میں آ جاتا ہوں سٹوریج پہ سٹوریج پہ مجھے ڈیٹا بیس مل جاتا ہے ڈیٹا بیس مل جاتا ہے ڈیٹا بیس میں میں نیچے آ جاتا ہوں کیوری کیوری کے آپشن پہ میں آتا ہوں تو وہاں پہ مجھے یہ ایک ٹیوری لکھنی ہے اس سے پہلے میں دیکھ دیتا ہوں میں پاس تیبل کون سے ہو لیتا ہے یوزرز کا ٹیبل ہے میرے پاس تو پہلے میں اس میں سے ڈیٹا گیٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں سلیکٹ کر سو ہوں کہ کون سا ڈیٹا مجھے اس میں سے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو پہلے میں لکھ دیتا ہوں سلیکٹ سٹوریج پرام یوزرز اور اس کو رن کر دیتا ہوں میں نے ڈن کیا کچھ ڈیٹا میرے پاس یہ آ گیا اب میں چاہ رہا ہوں یہ جو تحسین افضل والا آئیڈی نمبر ٹو کے جو ڈیٹا ہے اس کا میں ایمیل ایڈیس اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا یوزر نیم اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں دونوں میں سے کوئی بھی یا دونوں اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا یہاں آ جاتا ہوں میں اور اپ ڈیٹ کا ورڈ ڈیوز کرتے ہیں میں اس کے ساتھ پھر اپ ڈیٹ کے بعد میں لکھتا ہوں یہ میرا ٹیبل کا نام ہے اپ ڈیٹ کیوئٹ بتاتا ہے کہ بھئی مجھے کچھ چیز اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اور کس میں اپ ڈیٹ کرنی ہے اس کے بعد ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے تو میں نے لکھ دیا اس کے بعد میں لکھتا ہوں سیٹ کہ بھئی کوئی ویلی مجھے سیٹ کرنی ہے سیٹ کرنی ہے تو پھر اس کے پہلے مجھے کونسی فیلڈ میں سیٹ کرنی ہے تو میں نے یوزر نیم لکھ دیا یوزر نیم کے بعد پھر میں دکھاتا ہوں اس ایکول ٹو اور سنگل کوٹ میں میں لکھتا ہوں تو تحسین تحسین اپزل کی جگہ پر یا چھیک ہے اس کے بعد ایک اور مجھے اگر ویلیو اپ ڈیٹ کرنی ہے جیسے ایمیل بھی مجھے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو میں کاما سبڈیٹر یہاں لکھوں گا کاما لگا کے دوبارہ اگن اسی پیٹرن پہ یوزر نیم اور تحسین جسے ایمیل میں لکھا ہے تو میں دوبارہ فیلڈ لکھوں گا اور اس کے بعد ایکول ٹو اور اس کی ویلیو دے دوں گا تو ویلیو کیا ہے بھائی میرے پاس تحسین at the rate abc.com ٹھیک ہے اب اگر میں نے یہ کیوری یہاں چلا دی تو کیا ہوگا میرے سارے ریکارڈ اس ویلیو کے ساتھ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے اس چیز کا ہمیں یہاں خیال رکھنا ہے اپ ڈیٹ کی کیوری آپ کو سنگل اپ ڈیٹ کرنا ہے یا آپ کو ملٹی ریول اپ ڈیٹ کرنا ہے وہ لکھی اسی طریقے سے جائے گی لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا آپ کو سنگل ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنا ہے یا ملٹی بل ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنا ہے ابھی جو یہ کیوری ہے وہ کیا کہنی ہے اپ ڈیٹ کرنے یوزرز میں اور سیٹ کرنے یوزر کی نیم میں تحسین اور ای میل میں تحسین at the rate abc اس کا مطلب یہ ہوا ہے اس کیوری کا کہ یوزرز کے ٹیبل میں جاؤ اور یوزرز کا جو کولم ہے یوزر نیم کا اس میں تحسین سیٹ کر لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یوزر کی فیلڈ ہے یوزر نیم کی اس میں جو بھی ریکارڈ ہیں چتنے بھی ریکارڈ ہیں ان کو ریپلیس کر دو تو تحسین سے تو کیا ہوگا یوزر نیم میں جو یہ ہمارے جتنے بھی ریکارڈ آ رہے ہیں پیچھے ان سب کو وہ تحسین کر دے گا یہ بلال رتن لال سجاد افدن سب کو تحسین کر دے گا اور ای میل میں وہ کہہ دائے کر دو تحسین at the rate abc.com تو ای میل کے جتنے بھی یہ ویلیوز ہیں ان کو یہ کر دے گا تحسین at the rate abc.com ٹھیک ہے تو اس میں تو پھر میرا دیٹا خراب ہو جائے گا تو مجھے کیا کرنا ہے اسپیسیفک یہ جو آئی ڈی ہے تو اس کا مجھے ریکارڈ اپڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ایک اور کیورڈ ہے where کہ کہاں آپ ڈیٹ کرنا ہے تو where لکھ دیا میں نے اور اس کے بعد میں بتاؤں گا field field کے لئے میں کہتا ہوں id is equal to 2 تو اب یہ کیا کرے گا اب میں نے اس کو بتا دیا کہ بھائی یہ جو آپ کو ویڈیوز سیٹ کرنی ہے کیورڈ کی مطلب سے وہ جہاں ڈی اس کو 2 ملے وہاں کرے مطلب ڈیٹ کر دے صرف ڈیٹ جو اس کو 2 ملے اس کو جا کے وہ اپڈیٹ کر دے تو چلیں ہم اب run کرتے ہیں اس کیوری کو یہ دیکھیں کہ successfully run ہو گئی تو چلیں ہم دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا browse کر کے کہ بھائی آیا یہ اپڈیٹ ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ میں آگیا 2 پہ last میں چلی گئی میرا خانہ یہ دیکھیں یہ 2 2 کی جو ویڈیو تھی وہ تحسین ہو گئی اور اس کا جو اس کی ایمیل ایڈیس تھی وہ تحسین ایڈا ایبی سی ڈوٹ کام ہو گئی میں نے جو یہ condition بتائی اس کے بعد اس نے کیا کیا condition کو condition کی مدد سے اس نے یہ دیکھا کہ بھائی id جو 2 ہے مجھے صرف اس کی ویڈیو اپڈیٹ کرنی ہے تو اس نے اس کو اپڈیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب میں یہاں آتا ہوں اور یہاں یہ run کر کے دیکھتا ہوں again select static from users اس کو میں run کرتا ہوں ڈیو تو یہ دیکھیں یہ 2 والی کہاں گئی وہ again نیچے ہی دے رہا ہے جو اپڈیٹ ہی record یہ میرے خالے last میں دیتا ہے تو یہ آ گیا تحسین اور یہ اچھا یہ select میں بھی میں وہ condition لگا سکتا ہوں وہ ہی where id sorry id equal to 2 اب میں وہ ہی condition جو میں نے update میں لگائی تھی میں نے select کی جو query اس میں بھی لگا دی میں run کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ 2 کا جو data وہ آ گیا ڈیو ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پر سندھائی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہیں ٹھیک ہے دوستوں اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی